الحمدللہ وزار جماد وعلا اصحابه وعالی اما عباد فعود باللہ من الشیخ والمدیم بسم اللہ وعالی الرحمن الرحیم وقضا ربتك اللہ تعبدو اللہ والمدیم والمدیم احسان صدق اللہ وصدق رسول اللہ 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 وعالی اللہ parole وش اللہ 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 ایک مدر سے میری مان ہی سوئی بابش میں نے ایک بار کہا تھا کہ مجھے ڈاک لگتا ہے دونک کے مغفیر 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 مغفی صاحب دیگر علماء اکرام معززین علاقہ برادران اسلام برادران طریقت برادران محبت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عجدی سعادت ودامہ ارنور محفظ عزیز الخط جناب ملک فضل الرحمن جشتی پنننی والدہ ماجدہ مرہومہ دیرونو عسال سواب کرندے واسطے انہیں خاتب دیرے میں اور تسام دو مقصد ہے کہ حاضر ہیں ایک مقصد پہ اے ہے کہ سوگوار خاندانوں میں تازیت مسلونہ کیتی جائے تلقیم صبر کیتی جائے اور دوسرا مقصد اے ہے کہ مرہومہ دیرونو عسال سواب کیتا جائے وقت دے دامن دے اندر کتنی زیادہ گنجائشنی کے تفصیلات تسکیتی ہیں جاندے ہیں انتہائی اقتصاد دے چند گزارشات فارکن پر دے اندر پیش کرنا چاہ رہاں ہوا ہے کہ اللہ کریم میں نے حق بیان کردی توفیق نصیب فرمائے اور میں نے بیان کر کے کالو سن کے خداوندے قدوستے اس پار کلام دیوچو نزور کشیر کر کے اپنی زندنیاں نومنور کردی توفیق نصیب فرمائے میرے دوستوں میرے بھائیو حضور نبی مکرپن و شفیع معلوم تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ صاحب ایکرام براق سید دولاق احمد محتبا جناب حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معمول حسنی لے اندر قدم رکھیا کہ جتنیاں اپنے آپ نے متبدل اور محضب تحضیبان لوگ سمیدے سن جنیاں محضب تحضیبان گرنانیاں جانیاں سن انہاں دے اندر ہی بہت ساریاں گلاستہ اور بہت ساریاں کسافتہ موجود سن بہت سارے برے رواج اور بہت ساریاں ہنیاں آدات موجود سن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشید جائے میرے آقا نے آکے دنیا دل اچھا بدل انہاں گلاستہ بچوں اور انہاں اندھیریاں بچوں ایک سب تو بڑا اندھیرہ ایسی کہ او انسان میرا صبح و شام اللہ حریم کے نیم تک کھاندھے خدا بندے خود دور کی نیم تک کھان کے تجلو شہیدہ کرم دیواری آمیسی تکی سے خود دے سامنے لار دے سامنے منار دے سامنے اوزہ دے سامنے حبت دے سامنے سورے دے سامنے ستارے دے سامنے انسان اپنی پیشانی نو آلودہ کر رہے ایسی دوستان اوہ کرم ایک فتنا تے بہت بڑا فتنا سی اور تقریبا تمام تہلیمانوں تمام وہ تمدد معاشرینوں اس نے اپنے گھیرے دے اندر لے اس اور بروفہ نمبر سے جنہی خرابی سی کہ او والدین جنہی ادلا کریم تو بعد اور اس نے رسول تو بعد انسان دے صد و بڑے محسن نے انا والدین دی تقریم دا خیال نہیں سی رکھتے جانا والدین دن اب انتہائی بھیانت شروع کی تا جاندہ سی اللہ قریب نے انہیں دو قرآن نخطر کرنے لازتے ارشاد فرمائے مربو دکار ایالم نے ارشاد فرمایا فرمایا با قدر فرمایا اللہ اتواری لبنی فیصلہ فرما دیتے ہیں لبنی فیصلہ فرما دیتے ہیں فیصلہ فرما دیتے ہیں لیکن دوستو اتھی اللہ قریب نے اپنی علوہیتہ ذکر کر دیا ہویا الہو کا نہیں فرمایا اپنی کسی ہور صفتہ ذکر نہیں فرمایا بلکہ اندہ کریم نے اپنی صفتہ ربوبیتہ ذکر فرمایا رب کی نوکیندر رب نی تاریفے وے تبلیو شیلہ کمال ہی بحسن استعداد ہی الازلی سیئن فشیہ رب و سفتی نوکیندر جنا کسی فرد کائنات مو ابتدار تو اٹھائے نکتہ آغاز تو اٹھائے اور تطریجن دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ لکتہ ایک کمال تک لے جائے دوستان محترم اور تُس اگر شیشے دے سامنے کھڑے ہوں دے ہو اور اپنے آگوں بیٹھ دے ہو اور اپنے شباب سے دون و نازے انسان اپنے حسن مبیت دے اپنے جمال مبیت دے قدیس سجی ہوکے اپنے آگوں بیٹھ دے میں کیسا لگ رہی ہاں قدیس سجی ہوکے اپنے آگوں بیٹھ دے کہ میں کس طرح لگ رہی ہاں دوستان محترم کہ جتنا شباب کہ جتنا جمال کہ سارا کچھ اللہ کریم کی ادایت دا لے اگر اللہ کریم کی بیربانی شامل ہاتھ میں اور شان رہو بیٹھ دا ادھاد نہ ہندہ کہ پانی کی پون ساڑا آگاز ہے کانیوں سے ختم ہو جاندی پھر اس تو بات خون بڑھے آم اگر شان رہو بیٹھ اللہ کریم کی شان رہو بیٹھ ساڑہ حسنہ پھر دی کانیوں سے ختم ہو جاندی پھر گوڑ ڈالو تلا بڑھے آم اگر اللہ کریم شان رہو بیٹھ نہ بکھاندہ گوڑ ڈالو تلا ختم ہو جاندہ پھر گوڑ ڈالو تلا بڑھے آم اللہ کریم نے نقش و نکار فرمائے حضرات محطرم انسان دا چہرہ بڑھایا انسان دے چہرے دے اتھے خوبصورت دکھر سے جانیاں جا رہی ہیں میرے دوستو میرے رب اس کل دکھا درشی سفیہ تیرہ سارے دا سارا ہوندہ اور اس نے بھی جو انسان نظر آنا لیکن بڑھے گاری عالم نے اتنا سونا انسان وہ بڑھایا ہے اتنا سونا انسان وہ بڑھایا ہے کہ آق دے اندر پہلے سفیہ دیلا پھر اس نے اندر کالا دائرہ پھر اس نے اندر پھر کالی دیری یہ دمت لبے وے کے اللہ کریم تنو سجا سجا کے سجائے بڑھا بڑھا کے بڑھا آئے میرے دوستو میرے رب فرمائے میں آسمان نو کندی طاقت مل پیدا فرمائے زمین نو کندی طاقت مل پیدا فرمائے پہاڑا نو کندی طاقت مل پیدا فرمائے درستا نو کندی طاقت مل پیدا فرمائے لیکن جو دو انسان نواری آئی نجھنا فرمانے فخلق ویدیہ فرمایا اے انسان ساتھ انہوں اپنے دستے قدر قدر بنائے سبحان اللہ اور بنان والے نے بنان تو بات چار قسمہ چائیاں جو پھر انسان دی سکریم دگل کیتی فرمایا وقتین میں نو انتیر دی قسمے والزیتون اور میں نو زیتون دی قسمے وقتور اسیلین اور میں نو امر اسیلہ مکہ دیلی یاد دی قسمے وحادم غلط امین اور کس امن والے سیر مکہ دل مکرمہ دی قسمے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَخْسَنِ تَقْوِينَ اللہ فرمان دے پہلا تے ہر شئر میں کی دیئے لیکن میں انسان میں تنو حسین ترین پیکر پیدا پہلا میں تنو حسین ترین پیکر دے اندر پیدا فرمائے میرے دوستوں میرے بھائیوں اللہ کریم نے آپ کتنی خوبصورت بڑھائی اللہ کریم نے کام دے اندر اپنی پڑھا کس طرح فٹ کیتے اگر اس طرح فٹ نہ ہوں دا لیپتہ دے اسی اپنی اپتدائی دے اندر اپتدائی عمر دے اندر ٹھیکل دے ان ٹھیکل دے ان ٹھیکل دے دایا کر بیٹھے اللہ کریم نے ہر چیز بڑی رسل دے نام بڑی خوبصورتی درحان زن کی تی ہے اور موں دے اندر خوبت اضائی قاب گوشت اور گوشت دے اندر صلاحیت اضائی قاب چکننی کام دے اندر گوشت اور گوشت دے صلاحیت اعواز محسوس کرننی میرے گوشت اور نکدہ گوشت اور گوشت کے اندر اللہ کریم نے محفوظ کرن دی اور سنگرنی صلاحیت پر دیتی کہ سارے دا سارا تیرا جس ہم اللہ کریم نے کبری آئی اور اس کی قدرک اور سبحانیت کی دریل ہے اس وقت سے بطالت ایسی کہ تُو اللہ کریم کی بانگا کے اندر چھپنا انسان خدا مندہ تُو دوسری عبادت کرتا لیکن جدو جس نے رکھ پھیریا اللہ کریم نے اپنے نبی نے بیغام دی دیا فرمایا حبیب کی نمکہ دو سجدہ میری جناب دے اندر کرو وقضا رب وقضا رب نے فیصلہ کر دیتا ہے اللہ تابدو اللہ یافو کہ عبادت کرنی ہے تو فقط اللہ کریم دی کرنی ایک چیز تیتھے کہ نصیب ہو جائے گی آج بے شکونی دے دور دے اندر بے شکونی دے دور دے اندر مسئلہ جس ماحول میں جو نے جس وقت قسیل گزرے ہیں اور جس ماحول میں بیٹھے ہیں ایک خاندار سو بار ایک مانگا سایہ سے توٹ گیا انسان انتہائی ہے ادمے تمانی ندر شکاہ بے شدی نہیں نید نہیں آ دی اللہ فرماد ہے جدو اے بولی کیفیت ہوئے تنو اتمنان نہ آ رہے ہوئے پھر اس میں تمہیں یاد کرتا ہے خان اللہ فرمایا خاندار لوگو اگر اتمنان چاندے ہو سکون چاندے ہو تو میں تو یاد کرو یا اللہ جاندی یاد کریں کہ کیوں گے فرمایا سکون مل جائے گا میرے دوستوں میرے بھائیوں یہی وجہ ہے کہ اللہ والے رات میں مسلح بچان دے دنیا تو اللہ کو جان دے مسلح بچان دے مسلح بچان دے میرے ربنو یاد کر دے روح کہن دیئے میں مچھڑی روض میں ساکھ چیون میں مچھڑی روض میں ساکھ چیون پید گرامت تقویم نہ لے چل ساکتوں نہ لے یا کرو نہ لے چل ساکتوں نہ لے یا کرو پین مہیدہ جبنی جدو روح بے سکون ہوگے اللہ نہ ذکر کرو سکون مل جائے گا فلاسفی علت کیے کیوں سکون مل جائے گا اگر کبھنا پردیس کے اندر ہوگے پردیس کے اندر پردیس جدو اپنے دیس کی خبر مل دی اس کو سکون مل دے روح اتھے پردیس کے اندر ادھا اصل دیس اللہ کریم کی جناب حریم خود سے اس پردیس جدو جدو فرمایا سی اللہ سکون پردیس میں وچھ روح میں ساکھ سکھ جو پئی ہجر کڑا بھی تک نہیں ہجر دے کڑا بھی جس طرح پکور سمسا جلدے ہوں جلدے میں نہیں جلدی نہ لے چرخہ کتا معاملات جوٹیاں ذمہ داری ہوں وہ بھی ادا کرنی اندر اللہ چرخہ کتا نل یاد کرا بہی نام واہی دا جلد میں تو اگل دن دس بجے سنا رہے اگل دن دس بجے دی نہیں اے رات دو بجے دی سل مصل اللہ بندہ اکل اللہ ورکھن والا اللہ زبان سبحان اللہ اللہ سبحان آباد سبحان اللہ تی پھر مل اللہ پڑے میں مچھڑی رو در میں ساتھ سیو میں مچھڑی رو در میں ساتھ سیو ای در کنا مچھ تب نمی نال چرخ کتو نال یاد آتھ نال چرخ کتو نال یاد آتھ رو پینا مہید دب لی ایک بزرگ تشریف لیائے بیار شریف اللہ پاک دی بار فدی اللہ پاک دی بیار لی شریف میں انہیں ایک شعر شنایا انہیں کہ ایک شعر میری تن سن بطور توفہ کو نہ فرما ہو میں پاڑی خدمت پیش کر پیش کر او فرما دے نے قد قد کے جھل آیا اے نمار دا روز نیک آما فرما دے نے قد قد کے جھل آیا آیا ایس لی دے ول نان دراب کی مت آوے تک مور کج نہیں دینا او دے کرم بجوں کج نہیں لگی مکہ آوے تک مطور کج نہیں دینا او دے کرم بجوں کج نہیں لگی جدو قد قد دی تی را او دے خیال در دی خیال خواه چک خیال 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 اللہ فرمائے جی میرے بردی اللہ تو دوستانی مہترین پہلا فیصلہ تھی رب فرماد ہے کہ جس میں توڑے تھی احسانہ نہیں کر جہان آباد کی تیرنا کس رب دی عبادت دو جی خرابی کیے اختصار حلال کرنا چاہنا بچے جوان ہو گئے اساسہ تکشیم ہو گیا جائدہ تکشیم ہو گئی مربے تکشیم ہو گئی والے دہنواری آئی ایک بیٹے دے حصے دے اندر مالے نہ آئی دوسرے بیٹے دے حصے دے اندر مالے نہ آیا جس نے حصے دے اندر مالے نہ آئی چاہی دا چاہیے اسی کے مالے بیٹے ہو گئے بیندہ لیکن تکشیم فرق میرے مندر میں چاہ جس نے حصے دے اندر مالے نہ آئی اس نے اپنی مالوں نہ لیا اوقاز میں ملے پیجا کے کھلو کے لوگوں میں مالے رہے ہیں لوگوں جس نے لونی خرید نہیں ہے خرید لو جس نے دکرانی لینی ہے لے لو جس نے ساتھ ماں خرید سے خرید لو جس نے داشتہ لینی ہے لے لو جس نے دکرانی لینی ہے لے لو جس نے خاتبہ لینی ہے لے لو ماں دے تیرے دالت دالت بھائی رو رہے ہیں ماں دے جرے تے پر چھائیے پیوڑ رہی ہیں ماں کہتی ہے میرے بگیاں میں دنا ہوئے چیم میرے بگیاں میرا دانس ہوتا کری ماں دیا خبر کانسو رہے ہیں بیٹے پہ دے اندر حصہ پسا غالے پہ بیٹا ہوتا ہے جس نے داستہ لینی ہے لے لو بلنا سن حضا تے محرم گاں کا گیاں سوتا تہتا ہے ماں نو رونیاں کھانا لیں بیٹا حوالے کر لیں ماں کہنے دیئے میرے بچیاں مے نو نا راتی میں جی ضرور مہم بیٹنا چاڑے ہیں مہرمانی کار oke اک میرے دہ مہرمانی کار اچتو بات تو میں مان نا سمجھ 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 سر تے اپنی نکرانی بنا نہیں ہوں میرے بچے گئے تے اپنی نکرانی بنا کے مہół بیٹنا چاڑے تو میں نے کسی ہو نہ کسی ہو سی کنیز نہ بنا میں نے اپنی نکرانی سمجھ لے میرے بچے آپ نے روٹی بھی منگانگی پانی بھی منگانگی جس وقت میں نے کبھلا گے گی میں تیرا چہرہ بیٹھلا گی میں نے پیاس لگے گی میں تیرا چہرہ بیٹھلا گی لیکن میرے بیٹے میرا سودا نکال نکال حضرات محترم بچے نے سودا کر دیتا ماں گاہ دے ہمالے کا دیتی داگ لے کے جان لگا سو قدم چلی ماں بھی مامتہ میں جوش ماریا داگ لے کے اندی یہ ترہی رکھ جا پتا نہیں دلگی وچھ موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا ایک پر ایک کھڑو کے میں اپنی میرے تیرا چہرہ بیٹھلا گی مان نے دل دیا پیاس دا سودا اور بیٹھا کسا فکسا برکا حضرات محترم ماں نو بیجدتا جت پی دیر تک خٹنے کھنک رہی دوکاندے پانے دوکے بکراندے پہ بزاری قدرہ کر دی رہی صرف آمناندہ محسنان میرا نبی بے مشان آگیا میری آفک احمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم قموناہ فرمایہ با بیوالدین احسانان لوگو والدین نلیاتی نک کرو میری آقا نے ارشاد سرمایا جلت ماند قدمہ ثلی مقام جانانہ دے سلطہ علیہ وسلم عزیز صلی اللہ علیہ وسلم خرمانے ایک خاتون آگئی گلڑی مائی آگئی میری آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس نے بیٹھا ہے کہ آپ اکھتے کھڑے ہو روح تشریری جا ہے آپ نے اپنی چادر پھیلائی چادر بیٹھا دیتی زمین کے اس بڑی مانوں اٹھے بیٹھا دیتا آپ نیچے بیٹھتے دوستان بہترین جس نبی کے سامنے جناب عمری بھی گوٹے تاکے بیٹھتے جس آمینہ دے دار دے سامنے فریشتیاں دا سردار بھی گوٹے تاکے بیٹھتے نبیاں دا سردار بھی گوٹے تاکے بیٹھتے گوٹے تاکے بیٹھتے مہان اللہ مائی صاحبہ گفتگو فرمائی ہے مائی نارے پیار بھی کریں مائی نارے محبت کر رہی ہے نارے گفتگو کر رہی ہے شہان اللہ مائی نارے پیار بھی گفتگو کر رہا ہوں اگر بلان والی ماندہ ایک مقام ہے تو جنم دیر والی ماندہ مقام مقام کی ہوئے کا اس سے طرح والد میں برسلوکی ہو رہی سی والد میں برسلوکی ہو رہی سی والد دو ہی بیچے جارے ایسی ہے میرے آقا نے ایک خوابی نمون کی تھی اور فرمایا الوالدو باب الاوسط اوسط وابل جنہ والد جنہ تا مین گیٹ والد جنہ تا مین گیٹ اگر کوئی جنہ تا مین گیٹ جو جنہ تا داخلہ چاندہ ہے جو اپنے والد دا احترام کرے آخری گل تے استعنالی خراباتوں سے نہیں پڑی اللہ کریم نے ماندہ مقام بیان کر دیا ہویا ارشاد فرقا ہے حدیث اکتسی فرمایا میں ستتر ماما دوں زیادہ دے رہتے ہیں میرے اللہ اپنے مدین میں خرم رہا ہے کہ میں ستتر ماما دوں زیادہ دے رہتے ہیں میرے ماما دوں زیادہ مطلب ہے ایک مطلب ہے کہ اللہ کریم وہ جانہ میرے بہت زیادہ میرے بانے وہ بہت زیادہ کریم وہ بہت زیادہ جباہ دے وہ بہت زیادہ ادایات سباندے وہ بہت زیادہ میرے بانے افتمادے ہیں ایک دوسرا مطلب ہے کہ میں یا تیرے گھر دے اندر کے لئے تیری ماں ہے نا انہوں صرف ماں نہ سمجھ اگر تو میرے پیار دا روت کو بیکھنا چاہتے ہیں نا میرے پیار دا چلدہ پھر دا روت تیری ماں تیرے گھر دے اندر میرے پیار دا روت ہے تیری ماں تیرے گھر دے اندر میرے پیار دا روت ہے اس گھر دے اندر سباندے ہیں ہر چند پہ رو بشاہت آئے ہر تیو مختبو بنتی نہیں بانا اس حاضر کہے بغیر دوستان محترم حقیقت دیاں گھر دے اندر مجازتے پندے سب گھاڑیاں پہند ہیں حضرت یاپی علیہ السلام روندے رہے اکھانی بھائی جانے رہی کیوں؟ بہت سارے لوگ ہیں بیٹے تو جدا ہوگے ساوگے ساوگے بیٹے تو جدا ہونا پیغمبر تے سبر و سبا تک کو عمالیاں ہوں لے پیغمبر تے سبر و سبا تک کو عمالیاں ہوں لے سبر بھی بہت بڑی داستان پیغمبر تیزاد یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ پیغمبر بیٹے دے فراہ کی طرف اپنی آنکھا رضایہ کرنے حضرت مہتر مولانا گلن مستے بازے تیون آپ فرما دے دیں اگر تھوڑی کی گہرائی بھی جاؤ تو گلن اس طرح نہیں گلن اس طرح ہے کہ حضرت یوسف تا چیرہ حضرت یعفروب تے واسطے اللہ کریم دی تجلیات دا مرکز وہ جناب یوسف تا چیرہ بیچ اللہ دی تجلیات دا مرکز اللہ دی محبت بھی سی اور اللہ دی محبت بھی سکتا ہے اللہ دی محبت بھی سکتا ہے نہ کہ بیٹے دی محبت دے اندل جناب یوسف تا چیرہ وہ اللہ کریم دی تجلیات دا مرکز میرے دوستو میرے بھائیو ماں اوے نیک ماں اوے بنگاہ بیٹے واسطے ماں اللہ دی تجلیات دا مرکز اللہ کریم نے پیار دا چلتا پھر تا ہمیں بلکہ میں کہنا ہے جنہیں ماں ادھے گھر موجود ہے نا ادھے گھر کو دور موجود ہے سلام ماں دی زیارت کرنی ہے کہ حج مقبود دا سواب ہے کہ ہمیں وہ کیوں ہیں اس واسطے کے ماں اللہ کریم دے پیار دا روح دے جنہیں امامہ چنیاں گئی ہیں وہ قدرہ میں اس سواب بھی یاد کرو اور جنہیں امامہ موجود ہیں اج تو بات صرف مانو مانا سمجھ جس وقت ماں بولے نا ماں جس وقت ماں پہنو پکارے اس لہجے کے اندر صرف مانا لہجہ نہیں پسے مندر میں خدا بنے کو دوسرا لہجہ بھی کار فرمات سر آئینہ کوئی اور ہے پسے آئینہ کوئی اور ہے سر آئینہ کوئی اور ہے پسے آئینہ کوئی اور ہے ماندے لہجے کے اندر کی ہلاوت اور جنہیں بٹھاس ہے اس میں خاصتے اندر صرف ماندہ لہجہ نہیں بلکہ خدا بنے کوئی دوسرا لہجہ تھی بٹھاس ہوئی اس میں اندر موجود ہے اس باس سے جنہیں امامہ موجود نے اپنی امامہ تھی غدر کرو سرکارتی حدیث پار سے پار سے پار سے پار سے پار سے ایک صحابی دی محفوت ہو گئی محفوت ہو گئی محفوت ہو گئی محفوت ہو گئی انہا اس کی تھی فرمایا کہ چاہنا ہے کہ تیری ماں اور تیری باپ کو فائدہ مہنچے تھے پھر جس وقت اپنی نماز پڑھنے ہیں کوئی دور کہتاں نفل پڑھ کے انہیں دیروہ اسعاد سواب جس وقت اپنے واسطے روزے رکھ لیں کوئی قدر روزہ انہوں انہوں جو درہ کے اسعاد سواب کرنے حضرات محطرم سب تو بڑی اسعاد سواب یہ صورت جس تو اسی غافلہ نماز اللہ نے سابر والدین نحسہ سانی فارج رکھے تمام محمد مسلمانہ نحسہ نماز نماز پڑھ لکھے اس وقت ترین حسان سواب یہ ہے کہ نماز پڑھ جس تو قدر صلت سلام کے گلت لیں دعا من دے دعا من دے والی مانین یوم یکمہ صاحب یا اللہ میری مفضت فرما دے میرے والدین کی مفضت فرما دے اور جتھے جتھے کوئی مومن نے عالم حالیہ مجھے عالم برزر کی جائے یا اللہ سارے مومنہ دے مجھے کہ کتنی بڑی دعا ہے اور کتنا بڑا سیزنہ سبچشمیں تیری نماز اس واسطے تیری نماز سے تینوں فائدہ نہیں دینی بلکہ جب ہی قیمت مسلمان فائدہ دے دی اس واسطے میرے دوستو سنو اللہ پاک کی بارکہ میں چھوٹنا چاہیے اپنے متھے خدا دی بارکہ دے سعیدیانات منور کرنے چاہیے اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور عزیزم ملک فضل رمان صاحب اور اندسان خاندان اللہ پاک سب جمیل کی توفیق نصیب فرمائے اور سدمہ شاید کی توفیق نصیب فرمائے